اسلام علیکم اور تیسری کڑکی وہ جس کا آج انہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے فیصلہ کیا ہی نہیں خود الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آج ہم فیصلہ کریں گے فیصلہ محفوظ تے کیا کھودا پہاڑ نکلا چوہ تے اوہ بھی مرا ہویا چوہ تے عمرانوں میں بڑا ایسی بھی کڑکی جائے گا اوہ مرا ہویا پہلے ہی مرا ہو وہ انہوں نے کہہ دیا جی ستائی ستمبر کے عمران خان دوبارہ ذاتی حصیت میں پیش ہو جواب پیش کرو عصد عمر تمہارا جواب بھی تسلیب بخش نہیں ہے وہ بھی پیش کرو اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا کہ الیکشن کمیشنر جو ہے نا جس کے خلاف عمران بیان دیتا ہے وہ سائیڈ پہ ہو گیا ہے اب وہ نیا ہے نادر کوئی وہ اس کی جگہ پہ وہ کر رہے تو سار جی کھچڑی پکی ہوئی ہے کڑکیوں میں نا کڑکیاں ضائع نہیں گئیں بس ادھر سے وہ دانہ چک کے نا ایسے بھاگا ہے عمران خان کڑکی نمبر وان نمبر دو نمبر تین ابھی کڑکیاں لگی پڑی ہیں ہون میں انہ دو تے نوہ دانہ سٹاں گا نوہ کی سٹاں چرس تھوڑی تھوڑی پاہ دیا کڑکی تے میرے خیال ہے پہلے میں لائے سن اینجیو آلو ٹماتر پیاد چونکہ نو پھڑن واسدے لانے نا تے وہ میرے خیال ہے دور ہی انہیں پھڑکے ہون میں سٹنا چرس انہیں پھڑکیاں تے سٹنا چرس تے عمران آئے گا سوٹا لاندہ آئے گا تے ہوتھو ہی جرے سوٹا ہے جنہیں تے لمبا لائے گا نا این گار کدھا تھا کر کے ویچھے آ جائے گا ہون میں اے اے طریقہ کرنا ٹھیک ہے نا اچھا جی اور آج بڑی خبریں ہیں بہت خبریں ہیں بریکنگ ایک اور بریکنگ نیوز ہے آپ کو اس کا عمران خان کا بھیجا سمجھ نہیں آئے گا قسم سے نہیں آئے گا کال تک کیا کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف ہے یہ اینج ہے اوہ دے جناب گالہ کٹ رہا ہے سن یہ وہ کمر جوید باجوہ کو آج اس نے کیا کہا ابھی تازہ خبر کہ کمر جوید باجوہ کو ایک سال کی ایکسٹینشن دی جائے ایک سال دی توسید دی جائے ایک سال واسطے ہو رونو رکھا جائے ہون دسو جی ہون دسو کوئی سمجھا رہی ہے تانو گالا عمران چاہتا ہے کہ ایندہ جو بھی ہو نا اس کو عمران کو یہ یقین ہے کہ میں اگلے سال اس کی اب تو جیات بیان کہو رہی ہے نا کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران کمر جوید باجوہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیان بازی عمران کہا رہا ہے یہ نورہ کشتی ہے نورہ کشتی سمجھ دے ہو نا ڈراما ہوتو ہوتو ڈراما اصل میں یہ ملے ہوئے آج عمران نے کیونکہ اب اسی مہینے نیا چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر ہونے تقرر ہونے نا ٹھیک ہے نا تو اب عمران نے ایک نئی آج شرلی چھوڑ دی ہے اب یہ شرلی چھوڑنے کا مقصد کیا فساد ہے ہر چیز کا مقصد کے پیچھے فساد ہی قسم سے نظر آئے گا فساد وہ کیا ہے کہ جناب اگر یہ میں عمران کہہ رہا ہے کہ جناب کمر جوید باجوہ کو ایک سال مزید دیا جائے اگر یہ نہیں دیں گے تو کمر جوید باجوہ کہے گا یار عمران تحقیق بندہ سی اس کی ہمہت لینے کے لیے جیسے کال گجرہ والا عمران نے کہا اوہ تر من اللہ تیرے سارے فیصلے درست ہیں جو میرے بارے میں بھی وہ کرے گا میں قبول کروں گا ٹی سی کی انتہا ٹی سی کی خوشامت کی انتہا کر دی ہے عمران نے سارجی تسی کے اندر میں عمران بڑا پول ہے اوہ سوٹا لا کے سہی گلہ گرد ہے سہی گلہ گرد ہے سوٹا لا کے ویسے میں نے کسی نے پہلے دسیہ سی کہ یار یہ جو شرابی اور چرسی اور بھنگی ہوتے ہیں یہ چرس پی کے بھنگ پی کے شراب پی کے اے سچیاں گلہ کر دینے تسی بھی سڑے ہیں نا اگر تو وہ جناب یہ باتیں کر رہے ہیں اور ایک پہ ایک شرلی اچھا جی یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ کڑکی میں دانا چوک کے وہ چلا گیا ہے ہون ستائی واسطے لا گئی ایک ہون دی واسطے لگی ہوئی ہے ایک بھائی تریخ واسطے لگی ہوئی ہے ایک ستائی واسطے اے نہ دو تیون میں تھوڑی تھوڑی چرس پانی ہے جیڑی تون میں داس رہا نیا شوشا جی کسی وقت دی آج رات بھی کسی وقت دی کال کسی وقت دی پرویز الائی گیا جناب پرویز الائی وہ نو یا گیارہ کوئی لوگ نو کہہ رہے ہیں کوئی گیارہ کہہ رہے ہیں وہ جناب پرویز الائی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر دینی ہے اس کے بعد پرویز الائی کے جناب ادم اعتماد تو نہیں اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا وہ فیل ہو جائے گا اور اس کے بعد حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اللہ بنایا جائے گا یا یہ موڑ بھی آ سکتا ہے کہ جو ہی یہ ایکشن ہو پرویز الائی کا تو پرویز الائی تیار بیٹھا ہے اسمبلی توڑنے کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں یہ بھی ذہن میں رکھ بڑی گیمیں چال رہی ہیں بہت زیادہ گیمیں چال رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی گیمیں چال رہی ہیں اب عمران خان کو ایک اور خطرہ ہے مائنس ون کا وہ کہتے ہیں جی ماہی بیعاب کی طرح مچھلی جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے نا اسے کہتے ہیں ماہی بیعاب بغیر پانی کے مچھلی اس کی طرح تڑپ رہا ہے اور کہا جے جا رہا ہے کہ مائنس ون فرمولے پہ بہت ٹائم لگ رہا ہے بہت تیزی سے ٹائم لگ رہا ہے یعنی کہ تیزی سے آگے باڑھ رہا ہے اور مائنس ون فرمولہ آ رہا ہے تو شاہ محمود قریشی دل میں دعائیں مانگ رہا ہے یعنی اللہ میری ہک گل تا سنگی اور میری ہک دعا تا سنگی نا میرے مولا امران کو تا میرے سیر تو لہا اس سرح کی جو دعا مانگ رہے ہیں اور یہ دعا ہوں ہی قبول ہونا آلیا نے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے بہت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں ہر طرح کے بدل رہے ہیں اور یہ اس وقت جیڑا چینل تسی لاؤ گے نا اوہ چیزیں چل رہی ہیں نا اب امران کی جو کڑک کی اگلی ہے نا وہ توشہ خانہ اور اس حکومت نے جو ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ بھیجنا ہے ٹھیک ہے سارے کہہ رہے ہیں وکیل صاحب اینج زور نہ لاؤ تسی ساری عدالتہ جو امران نو کج نہیں ہوئے گا قدی اسی بھی کہنے ہے کج نہیں ہوئے گا تے قدی اسی جدو کانون وال دیکھنے ہیں تیسی کہنے ہیں سب کچھ امران دا تباہ و برواد ہو جانے تے جدو اینج کر کے اتر من اللہ انڈ کمپنی وال دیکھنے ہیں تیسی کہنے ہیں کج نہیں ہوئے گا ہونسی گلن دا تنو دو میں دسڑی ہیں نا یہ تو ہم نے آپ کو کانون بتانا ہے میں نے بتایا تھا کہ صبح امران خان کی زمانت کینسل ہوئے ہی ہوئے یہ کانون ہے لیکن نہیں ہوئی جاج نے کہا بیٹا جاؤ دوبارہ آپ شامل تفتیش ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالتیں نہیں مان رہے پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا وہ نہیں سنایا پھر یہ سار جی ہم آپ کو کیا بتائیں ہم آپ کو یہی بتا سکتے ہیں نا مریم اور انگزیمت کا بیان چالا ہے کہ امران بڑا بزدل ہے بزدل نہیں ہے امران بھئی امران پاگل ہوا پھرتا ہے پاگل پاگل ہوا پھرتا ہے انہیں کہے رانہ صلی اللہ علیہ تو پنجاب آ کے دیکھ سئی کرنل حاشم نے کہا ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ تو پنجاب آ کے دیکھ سئی میں تیروں نبڑ لانگا اور رانہ صلی اللہ علیہ اوہ تھے اسلام آباد بیٹھے یہ تو ان کا حال ہے اور پھر بھی شباز کہتا ہے نا تسین انہوں کہنا کچھ نہیں شباز کی طرف سے کچھ نہیں کہا جانا یا اگر آپ کہیں تو آج میں تھوڑی سی گستاخی کرنا چاہتا ہوں شباز کے معاملے میں کرنو اے میں گستاخی تھوڑی زیادہ کر رہے ہیں اگر کس انبورہ لگے تو ماف کر دے ماف کر دے رہا شباز کا یہ سٹینڈنگ آرڈر ہے رانہ صلی اللہ علیہ آپ نے امران خان کو گرفتار نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا آپ نے امران خان کے خلاف کوئی دھڑلے والا بیان نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا یہ جو مریم اور انگزیف دے رہی ہے نا مریم نواز ساری یہ اپنے طور پر دلیری سے دے رہی ہے ورنہ شب و بھائدہ ہے کہ امران کے خلاف کوئی بات آپ نے نہیں کرنی اس لیے مجھے ایک بندے نے ایک توفہ بھیجا ہے شباز شریف کے لیے وہ بھیجا تو دو تین دن پہلے ہے وہ میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج میں شباز کے لیے پیش کر رہا ہوں چاہے میں نے ہی شباز گرفتار کر لے وہ یہ ہے یہ یہ دیکھو اے کسے نے میں نے چوڑیاں بھیجیاں نے رنگ برنگی کہتا ہے شباز میں ساڑھے والوں دے 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 اگر وہ امران نیازی نشہیدہ جڑھنا کوئی کاروبار کوئی انہوں کابو نہیں کر سکتا اے انہوں دے 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 اور میں آج اے چار پانچ دینا تو آئیوں پہیسان میں ڈرد مارے پیش نہیں ساکا رہا میں آگا یار تسی کم ہوگے کہ یار وکیل صاحب بتنے کی کر دے اے کسے نے چوڑیاں بھیجیاں نے انہیں کہے جی میرا ناں ناں لینا میں آگا ٹھیک ہے تسی میں نو مرواو امران تھے میں نو کچھ نہیں کہہ رہا تھا شباز نے میں نو گرفتار کر لینا ہے تو یہ شباز شعب خدا کے لیے جو مسلم لیگ نون ہے نا آپ کو وہی پرانا دیکھنا چاہتی ہے مائی گرانے والا شباز اس لیے یہ چوڑیاں معذرت خواہ ہوں یہ میں نے شباز کے لیے جو ہے نا دکھائی ہیں آپ کو ابھی بھیجی نہیں ہے تو اگر انہیں کچھ نہ نہ کی تا پھر اے بھیج دیاں گتاڑے والا ٹھیک ہے مائی گرانے والا شباز